بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں مہرین سبتہین دیکھ رہا ہے آپ میرا یوٹیوب چینل ناظرین میری کوشش ہوتی ہے کہ اپنے چینل پر بیٹھ کر جس ایشو کو اگر میں لے کر چلتی ہو تو اس کو ہر اینگل سے ڈسکس کیا جائے جہاں پر میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ کوٹ میں کیا ہو رہا ہے کہاں پر ہے دعا کہاں پر ہے زہیر اس وقت معاملات کیا چل رہے ہیں وہی پر کچھ ایسی غلط کہنا چاہیے ریم مانگرنگ ہے کچھ ایسی باتیں ہیں غلط باتیں جو ہے انہیں پروپگیٹ کیا جا رہا ہے اور لوگوں کو غلط انفرمیشن امپارٹ کی جاری ہے لائرز کو بٹھا کر ریپورٹرز کو بٹھا کر کبھی رود ہو کر کبھی ہس کر مسکرا کر کبھی مزاک اڑا کر کبھی دوہزارہ کو بٹھا کر کبھی والد کے بارے میں غلط قسم کی باتیں کر کے تو ان چیزوں کا جواب دینا بھی ضروری ہو جاتا ہے نام لینا میں نہیں چاہتی ہوں میں کسی کے ساتھ پرسنل بھی نہیں ہونا چاہتی لیکن میں ایک چیز ضرور کہوں گی کہ جب آپ کوئی بات کریں گے تو اس کا جواب تو آئے گا تو کچھ جوابات جو ہیں کیونکہ وہاں لیگل ٹیم کو بٹھایا جاتا ہے لائرز کو بٹھایا جاتا ہے تو میں نے بھی جین قریشی صاحب کو کہا ہے کہ اس کیس کے اوپر جو بھی ہمارے جو لیگل ایسپیکٹس ہیں ان کو آپ نے ذرا ایکسپلین کیا کرنا ہے اور انشاءاللہ وہ ہمارے ساتھ ہوا کریں گے آج کچھ اور چیزیں ہیں جن کے اوپر میں نے چاہا کہ آپ کو میں کچھ چیزیں کلیر کر دوں کیونکہ ذرا سی بات ہے جب وہاں سے بیٹھ کے کچھ اس طرح کے پروگرامز کیے جاتے ہیں تو لوگ بڑے ہرٹ ہوتے ہیں اور لوگ مجھے کہتے ہیں کہ میرین اس کا جواب دیجئے اس کا ہمیں بتائیے جواب کیا ہے تو سب سے پہلے تو جن قریشی صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے ایک بہت پھر سے ٹائم دیا مجھے ذرا کچھ چیزیں چیدہ چیدہ کمپلیٹ سوری کلیر کر دیجئے گا سب سے پہلے تو یہ کہ کم عمری کی شادی جو ہے یہ چیز تو اب سرفیس ہو گئی ہے کہ یہ ایکٹ ہوا ہے اس ایکٹ کو ایکسپٹ کر لیا گیا ہے لیکن اس وقت جو انویسٹیگیشن جستہ سے آگے بڑھی ہے اور جن چیزوں کو اگنور کیا جا رہا ہے یا جس طرح سے آئی او کا رول رہا ہے یہ تھوڑا سے ایکسپلین کر دیں پہلے تو کہ یہ کہاں پہ سٹینڈ کر رہے ہیں پھر اس کے بعد میں آپ سے اگلا سوال کرتی ہو میرین دیکھیں پہلے دن سے ہم ایک بات کر رہے تھے بلکہ آپ اپنے ویلوکس کے تھوڑ بھی یہ بات کر رہی تھی کہ یہ صرف کم عمری کی شادی کا مسئلہ نہیں ہے نا وہ تو اپنی جگہ پر ہے وہ تو اب پرو بھی ہو گئی یہ بات لیکن اس میں جسے کہتے ہیں نا کہ افینس کرمینل افینس شامل ہے وہ کڈنیپنگ کا شامل ہے جسے یہ سٹرائک ڈاؤن کر رہے تھے یا سائیڈ لائن کر رہے تھے اب تو وہ چیز پرو ہو گئی ہے نہ صرف اسے کڈنیپ کیا گیا بلکہ اس کو ورگلاتے رہے انٹائس کرتے رہے انٹائسمنٹ کا بھی ہے کہ وہ ٹیلی فونز کے ذریعے اسے بات کرتا رہا اور بلکہ اس دن بھی نہیں صرف بلکہ اسے پہلے بھی اسے باتیں کرتا رہا تو انٹائسمنٹ بھی شامل ہے تو اٹس شیئر کڈنیپنگ اور کرمینل افینس دیکھیں یہ رپورٹ سبمٹ ہونے کے بعد ایک چیز جو میں وضاعت کرنا چاہوں گا بلکہ آپ کے آڈینس کے لیے کہ کرمینل جسٹس سسٹم میں یا جسے کہلیں کہ کرمینل ڈسپینسشن آف جسٹس سسٹم جو ہے اس میں یہ پروسیکشن کی رسپونسیبیلٹی ہوتی ہے کہ وہ کیس کو بیونڈ ریزنبل ڈاؤٹ پروف کرے اب پروسیکشن اس میں سٹیٹ اور سٹیٹ ریلائے کرتی ہے انویسٹیگیشن پر اور سٹیٹ کے ساتھ مل کے کس کو چلنا ہوتا ہے وہ کمپلیننٹ کو یہاں پر کمپلیننٹ میدی علی کازمی اور اس کے بکلہ ہیں اب اگر یہ دونوں پارٹیز ایک پیچ پر نہیں ہوں گی کمپلیننٹ اور پروسیکشن تو وہ جو دوسری آپوننٹ پارٹی ہے جسے ہم ڈیفنس کہتے ہیں زہیر اینڈ اڈرز تو اس کا فائدہ ان کو جاتا ہے اسی لئے یہ اپلیکشن بھی بار بار فائل کی جاتی نہیں ہے کہ آئیو کو چینج کیا جائے کیونکہ وہ پروسیکشن کا جو رول ادا کرنا تھا انویسٹیگیشن کو وہ پروسیکشن کے بدلے پرسیکشن کر رہی تھی اور وہ جو پرسیکشن ہو رہی تھی اسے کیس بگڑ رہا تھا اب کافیت تک کیس جو ہے واضح ہوتا چلا گیا ہمارے ہاں اگر جو لیگل لینگویج میں لیگل جارگن کو جو جانتا ہے تو اس میں ہمارے ہاں دو ٹیمینالوجیز کرمینل جسٹس سسٹم میں یوز ہوتی ہیں ایکٹس ریا اینڈ دا مینس ریا ایک تو ایکٹ ہوا نا کڈنیپنگ کا وہ اپنی جگہ پر ہے لیکن اس کے پیچھے مینس ریا مائنڈ کیا تھا اس کے موٹیو کیا تھا یا پلاننگ کیا چل رہی تھی کون لوگ انوال تھے اس میں تو کن کن کی جو ہے نا کس کے ساتھ کلوژن کے ساتھ وہ کلوژن کیا تھی کنائمنٹ کیا تھی وہ ساری چیزیں پروو کرنی ہوں گی اور وہ تب ہی پروو ہوں گی جب کمپلیننٹ اور پروسیکریشن جو ہے انویسٹیکیشن وہ ایک پیچ پہ رہیں گے اچھر کوریشی صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت کچھ یوٹیوبرز جو ہیں وہ بیٹھ کر بڑے اڈیوٹیو سے پروگرامز کر رہے ہیں یہ سوال میں بہت آپ سے لوگوں کی ریکویسٹ پر کر رہی ہوں میں یہ اس طرح سے کرنا نہیں چاہتی تھی لیکن لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ بھائی یہ کس چیز کی شئے ہے یہ لوگ کیوں اس طرح سے کر رہے ہیں اس کے پیچھے کیا مہرکات ہیں یہ لوگ کیوں یوں بیٹھ کر اب بہت ہی پرسنل اٹیکس کر رہے ہیں تو یہ بتائیے گا کہ یہ جو یوٹیوبرز اس وقت یہ بیٹھ کر اس طرح سے پروگرامز کر رہے ہیں میدی علی کازمی صاحب کو کافی ہرٹ بھی کر رہے ہیں زائر سی بات ہے لیکن اس کے علاوہ بہت زیادہ باتیں جو ہیں وہ عجیب عجیب قسم کی ہونا شروع ہو گئی ہیں تو ان یوٹیوبرز کے خلاف کیا کوئی کاروائی ہوگی ہو سکتی ہے پیمرہ کو بھی درخواست دی گئی ہے کچھ اس حوالے سے کہ جس طرح کا کانٹن وہاں پر شوک کیا جا رہا ہے یہ بڑا ہی غلط قسم کا کانٹنٹ ہے لیکن زائر سی بات ہے ان کے اپنے یوٹیوب چینلز ہے اس کے اوپر کے ساتھ سے رول اپلائی کرتا ہے وہ تو چلے ہم بات کریں گے بعد میں لیکن کیا کچھ ہو سکتا ہے ایسے یوٹیوبرز کے خلاف ذرا یہ بتائیے گا جی میرین اس ججمنٹ کے تھو جو دو تین چیزیں اسٹیبلش ہوئی ہیں ایک دو ڈیمیجز کا روم کھول دیا ہے انہوں نے اس میں کلیر کر جو ہے جو صاحب نے لکھ دیا ہے کہ وہاں پر ان کے والدین کی جو ہے نو پرسیکرشن ہو رہی تھی ملیشیس اٹیمٹ ہو رہے تھے ان کے اگینسٹ دیکھیں ایک ڈیمیجز تو ہوتے ہیں لائیبل اور سیلنڈر سیبل نیچر کے دوسرے ڈیمیجز جو ہوتے ہیں وہ آؤٹ آف ملیشیس پریکٹس کرمنل ملیشیس پریکٹس ہوتے ہیں کہ کوئی شخص کسی کو ملیشیس لی کنڈیم کر رہا ہے یا اس پر اٹیمٹس کر رہا ہے یا اس کو ڈریکنگ کر رہا ہے اس کی کوٹس میں انیسیسرلی تو وہ ڈیمیجز کے لیے روم کھل گیا ہے مہدی علی قاسمی اور ان کے فیملی کے لیے کہ وہ ان سب لوگوں کے خلاف جو ملیشیس لی اٹیمٹس کر رہے تھے ان کے اوپر ان پر ڈیمیجز فائل کریں لیکن کرمنل ڈیمیجز اس کے علاوہ دیکھیں ایک چیز اس پر بیعث ہو سکتی ہے لیکن اب تو وہ چیز بھی اسٹیبلش ہو گئی ہے جو بات کی گئی کہ نکاح کونٹریک کرتے وقت نادرہ کے ڈاکیمنٹس چیک کرنے چاہیے نیشنل ایڈنٹی کارڈ چیک کرنا چاہیے دیکھیں پہلے یہ نہیں ہوتا تھا پہلے اگر آپ کے پاس آئیڈی کارڈ نہیں ہے تو زبانی طور پہ اعتبار کرتے ہوئے ان سے ایفیڈیوٹ لیا جاتا تھا لیکن اب یہ بہت ضروری تھا اس کیس سے پہلے بھی بہت ضروری تھا اس افینس سے پہلے بھی بہت ضروری تھا وہ اس لیے کہ سندھ میں سندھ میں میریج رسٹینٹ ایک میں ایٹین یارز کے بعد ایٹین یارز کے بعد آئیڈی کارڈ تو بن جاتا ہے نا تو وہ دیکھنا لازمی تھا لیکن اگر ہم مان لیتے ہیں for the sake of the argument پنجاب میں یہ کونٹریکٹ ہوا ہے میریج کا تو وہاں بھی تو اب میڈیکل ریپورٹ کے بعد تو وہ بھی تو ایج اسٹیبلیش ہو گئی ہے نا اس ججمنٹ کے تھو دیکھیں ہم پہلے سے کہہ رہے تھے کہ 15 in between 15 to 16 but near to 15 اب تو کوڈ نے اس کو اسٹیبلیش کر دیا ہے انڈوس کر دیا ہے کہ it's a 15 years تو پنجاب میں بھی یہ انڈر ایج ہے سندھ میں بھی یہ انڈر ایج ہے اچھا آخری سوال میں ابھی بات تو ہم کریں گے کہ زہیر کی گرفتاری زہیر کہاں پر ہے اس کو ان کے ساتھ کیا ہوگا اس پر ہم نیکس پروگرام میں بات کریں گے لیکن اس وقت ابھی تک جتنا کیس ڈیولپ ہو چکا ہے میڈیکل ریپورٹ کے بعد اور خاص طور پر جو دو زمانتیں مسترد ہوئی ہیں اس کے بعد یہ کیس کہاں سٹانڈ کر رہا ہے یہ کتنا ایک انفولڈ ہوا ہے یہ ذرا بتائیے گا یہ کیس اب کافی حد تک کافی حد تک انفولڈ ہو چکا ہے اور دو تین چیزیں جو ہیں وہ کھل کے سامنے آ گئی ہیں ایک تو وہ جو نیرٹیو بیلڈ کر رہے تھے کہ بچی جو ہے وہ یہاں سے کراچی سے اکیلے چل کر پنجاب گئی ہیں اور وہ جو بھی کہانی اور جو بھی سٹوری اس میں انپورٹ دے رہے تھے وہ ساری فالس ڈیکلیئر ہو گئی ہے اب تو یہ پتہ چل گیا ہے نا اس رپورٹ کے بعد جو آئیو نے سبمیٹ کی ہے اس کے بعد یہ پتہ چل گیا ہے کہ ظہیر یہاں موجود تھا اب ظہیر کے علاوہ اور بھی لوگ یہاں موجود تھے تو جیسے میں نے کہا ایکٹس ریا ایکٹ تو ہوا اب اس کے پیچھے کا مائنڈ کیا تھا مائنس ریا اس کے پیچھے میں پلاننگ کیا تھی اور موٹیف کیا تھا یہ ساری چیزیں پروف کرنی پڑے گی اور دوسرا انویسٹیگیشن کو سٹرونگ بنایا جائے انویسٹیگیشن جب تک سٹرونگ نہیں بنے گی ساری پروسیکوشن اس پر علای کرتی ہے تو ان کو جب انویسٹیگیشن سٹرونگ ہوگی جو کہ ہمارے ملک میں بہت کم ہوتی ہے لیکن چلیں ایفورٹس کی گئی ہیں اب اگر آئیو چینج ہوتا ہے یا آئیو یہ بھی رہتے ہیں انس کے اوپر یہ پریشر رہتا ہے کہ آپ انویسٹیگیشن فیر اور امپارشل کریں تو اسے یہ ہوگا کہ ان کو اس کیس کو پروف کرنے بیاند ریزنبل ڈاؤٹس پروف کرنے میں آسانی ہوگی تو اب وہ آہستہ آہستہ اپنے منتقی انجام کی طرف پہنچ رہے ہیں جی میں بہت شکریہ جین قریشی صاحب آپ نے ان تمام چیزوں پر ہماری رہنمائی کی اور آپ سے ہم رہنمائی لیتے رہیں گے ابھی تو یہ میں نے چیدہ چیدہ سوالات کی ہیں ابھی بہت ہی کانٹرویشل قسم کے قویشنز ہیں جو کہ میں آپ سے کروں گے اپنے نیکس پروگرام میں کیونکہ بہت ہی غلط قسم کی انفرمیشن امپارٹ کی جاری ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ اس انفرمیشن کو ڈس انفرمیشن ہم کہیں گے اور اس چیز کو ہمیں کل کرنا ہے ہمیں لوگوں کو بتانا ہے کہ صحیح بات کیا ہے وہ لوگ جو اس کیس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں بڑے جذبات کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں آپ یقین کیجئے کہ کیا پاکستان کیا انڈیا کیا بنگلہ دیش سے لوگوں سے میری بات ہو رہی ہے اور وہ مجھے جب ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم بڑے پریشان ہوتے ہیں اور ہمیں نہیں یہ بات پسند اور اقرار الحسن نے یہ بات خاص تو پہ کئی ناظرین کہ انہوں نے کہا کہ یہ بچیاں کہاں سے کہاں چلی جاتے ہیں کیونکہ ماں باپ عزت کے ڈر سے چپ ہو جاتے ہیں یہ باپ جو ہے اس نے کسی چیز کا خیال نہیں کیا یہ اپنی بیٹی کے پیچھے کھڑا ہوا اور اس بیٹی کے پیچھے کھڑے ہو کر اس نے دنیا کو بتایا کہ ماں باپ کو اس طرح کا رول موڈل ہو رہا چاہیے اسی باپ کا اتنا گندہ مزاک اڑایا جا رہا ہے وہ لوگ جن کا کوئی تعلق نہیں دعا سے وہ اس شخص کا مزاک کو اڑا رہے ہیں جس کی پوری کائنات وہ دعا ہے تو شرم آنی چاہیے ان باتوں کی اوپر لیکن پھر بھی میں سمجھتی ہوں کہ ہم ان باتوں کا آپ کو جواب ضرور دیں گے میں آپ کو بالکل اب ایک سیکونس میں شروع کروں گی جس میں وہ تمام باتیں وہ جو لائرز وہ عجیب و غریب یوٹیوبرز بیٹھ کر وہ عجیب عجی باتیں کر رہے ہیں ان سب چیزوں کا آپ کو جواب بھی ملے گا تاکہ آپ بھی پریشان نہ ہو اور آپ کو پتہ ہو کہ یہ ایک چینل ہے مہرین سبتین کا جہاں سے ہمیں ہر طرح کی انفرمیشن بھی ملے گی اور ہر طرح کے سوالوں کے مو توڑ جواب بھی ملے گی مجھے مہرین سبتین کو اجازت دیجئے گا اپنی دعا میں مجھے بھی یاد دکھے گا اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ